سننے نسائی کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علمو اولادکم الصلاة اذا ہم سبع جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو سات سال کی عمر تک نماز سکھا دو نمازی بنا دو اور اگر دس سال تک وہ نماز کے بابن نہ ہو تو ان پر سختی کرو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے سات سال کے ہوں تو سات سال تک ان کو نماز آنی چاہیے نمازی بننا چاہیے اور جب دس سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑے تو پھر تمہاری طرف سے سختی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پہ ہمیشہ شفقت کا حکم دیا سختی کا حکم بالکل نہیں یہ تک فرمایا اپنی اولاد کی عزت کیا کرو محبت پہ زور ہے عزت دینے پہ زور ہے لیکن جب نماز کی بات آئی تو دس سال کا بچہ ہے بالغ بھی نہیں وہاں نماز فرض بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی مشفق ہیں امت ہی پہ نہیں خاص طور سے بچوں پہ انتہائی مہربان ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ دس سال کے ہوں اور پھر بھی نہ پڑے تو ان پہ سختی ہو تربیت کی بنیاد نماز ہے تربیت کی تربیت کا مقام اور مرکز مسجد ہے جو مسجد سے جڑا جو نماز کا پاون ہوا اس کی اصلاح بھی آسان ہو گئی تربیت بھی آسان ہو گئی کیوں اس لیے کہ وہ تربیت کے راستے پہ چل پڑا تربیت کے مرکز سے اپنے آپ کو اس نے جوڑ دیا اپنی اولاد کو اس نے جوڑ دیا نماز کے ذریعے سے مسجد کے ذریعے سے ایک شخص کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ہونے کی وجہ سے اب یہ اللہ کا ہو گیا جو اللہ کا ہوا وہ میرے اور آپ کا بھی ہوا اولاد اگر اللہ کی ہے تو اللہ کے بعد اللہ نے والدین کو رکھا ہے اللہ نے اپنے بعد والدین کو رکھا ہے تو وہ میرے اور آپ کے بھی ہیں لیکن اگر وہ اللہ کے نہیں ہیں ہمارے بچے اللہ کے نہیں ہیں تو یہ بھول جاؤ کہ یہ ہمارے بھی ہوں گے ہمارے نہیں ہیں اس لیے ہم یہ چاہیں کہ بچے ہمارے ہوں ضروری ہے کہ جس ذات نے ان بچوں کو بنایا ہے ان بچوں کو بنانے والے ہم نہیں ہیں ان بچوں کا بنانے والا اللہ ہے جس اللہ نے بنایا جس اللہ نے ان کو کامل مکمل پیدا کیا اس اللہ کا حق ہے اس اللہ کا حق ہے اور میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا بنائیں اور اللہ کو کیسے بنائیں اللہ کو بنانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو نمازی بنا دو مسجد کا بنا دو ایک بچہ مسجد کا بن گیا نماز کا پاون ہو گیا اب انشاءاللہ برائی تو ہو سکتی ہے برائیاں تو ہو سکتی ہے لیکن کم سے کم یہ بچہ اب گمراہ نہیں ہوگا بھول جا ہوگا کب یہ بچہ اگرے وقتوں میں جا کے گمراہ ہو جائے گا راہ راست سے ہڑ جائے گا نہیں اب اس نے صحیح راستہ دے لیے تو اسی لیے یہی مہم ہے بچوں کو مسجد پہ لانے کی کہ اب بچوں کے لیے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے سب سے مشکل نماز اب دیکھیں نمسجد ہے بڑوں کی اکثریت غائب ہے لیکن ما شاءاللہ بچوں کی بڑی تعداد مسجد میں موجود ہے بچہ کیا چاہتا ہے محبت چاہتا ہے پیار چاہتا ہے اب بچے سے کہہ دیئے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا اب کیا انعام ہے لیکن چالیس دن تک بچے ما شاءاللہ پابندی کرو تو ہم سب کا فرض ہے کہ اب ان کی حوصلہ افضائی کرے اور خود جو بچے یہاں نہیں ابھی نہیں آ رہے ہیں ہم ان کی بھی اپنی طرف سے حوصلہ افضائی کے کچھ سوچیں اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نوازوں کو بھی ہم مسجد کی طرف متوجہ کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کا ملکمہ کی توفیق عطا ہم سب کا ملکمہ کی توفیق عطا